جب آپ کی اسکن پر میلینن کا پروڈکشن بڑھ جاتا ہے تب آپ کی اسکن پر جھائیاں بڑھ جاتی ہیں یعنی پیگمنٹیشن ہو جاتا ہے آپ کی جھائیوں کے لیے یہ ایک ایسا ٹانک پہلے کرائی ہوں جس سے کہ آپ کی جھائیاں سات دنوں میں ریموب ہونے لگیں گی اور آپ کو بہترین ریزلٹ ملے گا آپ کی اسکن پہلے جیسی خوبصورت ہو جائے گی یہ ورک کرتا ہے آپ کی جھائیوں کو ٹریٹ کرنے میں ہیل کرنے میں آپ کی اسکن کے کالے نشان کو مٹانے میں جو آپ کی اسکن کی رنگت کو بھدہ کرتے ہیں آپ کی اسکن کو بہترین سے خراب کر دیتے ہیں یعنی کہ آپ کی اسکن پر جو چھوٹے چھوٹے نشان ہیں وہ لگتار بڑھتے جا رہے ہیں آپ کے ناک پر پگمنٹیشن ہے اگر آپ کی اپر لپس پہ ہیں ماتھے پر ہیں کہیں پر بھی آپ کی پگمنٹیشن ہے ہائپر پگمنٹیشن یا ملازمہ کی پرابلم ہے اور نہیں جا رہی ہے تو آپ آج بلکل صحیح ویڈیو کو اپن کیے ہیں کیونکہ آج کی جو ریمیڈی ہے وہ بلکل آپ لوگوں کے لیے ہی ہے آج پر پاور انگریڈین سے بنائی گئی ہے جو کہ میں نے دو چیزوں میں بتائی ہے مین پاور فول جو کہ ہماری اسکن کا ایک ڈاکٹر ہے اور ایک اسکن کا ہمارا ٹانک ہے تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں گے اسلام علیکم my youtube family جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب بہت ہی اچھے سے ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور رمزان المبارک کیا آپ سب کو تہے دل سے بہت زیادہ مبارک بات اور آج آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں ہائپر پگمنٹیشن یا ملازمہ یا پھر پگمنٹیشن جھائیوں کے لیے ایک بہترین سا نسخہ جو کہ آپ ایزلی بنا سکتے ہیں جھائیاں پگمنٹیشن بیسے تو بہت ساری وجہ سے ہوتی ہیں اور ساتھ ہی دوسرا جو پروبلم ہے آپ کا پریگننسی کے ٹائم میں جھائیاں زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کے بعد آپ کی چلی بھی جاتی ہے جو برت کانٹرول پلز کا یوز کرتی ہیں آپ اس سے بھی آپ کی جھائیاں ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کی کافی لمبی بیماری کوئی ہوتی ہے تھائرائٹ کی پروبلم ہوتی ہے تو اس سے بھی جھائیاں ہوتی ہیں اگر آپ کو جو ہے ویٹامین دی کی کمی ہے تو اس سے بھی آپ کو جھائیاں ہوتی ہیں کالے نشان پڑتے ہیں پگمنٹیشن ہوتی ہے اور آپ کو ملازمہ کا پرابلم ہو جاتا ہے اگر آپ کو ویٹامین بی بارہ کی کمی ہے تو بھی آپ کو پگمنٹیشن ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ساری چیزوں کی کمی ہے اگر آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو پلیز ان کو وائٹ کریں ان کا آپ علاج کیجئے تاکہ آپ کے پگمنٹیشن اندرونی طریقے سے بھی جائے اور باہر جو میں پگمنٹیشن کے لیے آپ کو آج بہترین اور سپر پاور ریمیڈی بتانے والی ہوں اس کا آپ یوز کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی ریزلٹ بلیں گے ایسی ریمیڈی آپ کو پورے یوٹیوب پر کوئی نہیں بتائے گا کیونکہ یہ جو ریمیڈیز ہیں دونوں موسٹ پاپلر ہٹ چیزوں سے میں نے بتائی ہے کیونکہ یہ آپ کو آسانی سے آپ کے کچن میں بھی ملیں گے اور آپ کے پگمنٹیشن پر بہت ہی تیر کی طرح کام کریں گی تو چلیے ویڈیو کے سکپ مت کیجے گا اور ابھی میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو پسند آئے گی تو لائک ضرور سے کرجئے گا اور پیاروں کو کمنٹ ضرور سے چھوڑ دیجئے گا چلیے ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کا جو مین ہیرو پرڈکٹ ہے وہ ہے یہ جائفل یعنی کی نیٹ میک جو ہمارے کچن میں اویلیبل ہوتا ہے ہمارے مسالوں میں یوز کیا جاتا ہے پوری کنٹری اس کی کائل ہے یہ خوشبو کے لئے یوز کیا جاتا ہے اس میں ایک اروما ہوتا ہے ایک ایسنشل آئل ہوتا ہے جو ہمارے کھانوں کو خوشبو دار بناتا ہے ساتھی اس کے بہت زیادہ فوائد ہے یہ ہماری سکن کے ڈاک پارٹس کو ریموو کر کے صاف کرتا ہے یعنی کہ ہمارے سکن پر جو بھی بلیمشنگ ہوتی ہے جتنے بھی داک دھپے ہوتے ہیں کالے نشان ہوتے ہیں جہاں یا خاص طور سے یہ ان کو ریموو کرنے کا کام کرتا ہے یہ ہمارے گھر میں چھوٹے بچوں کو بھی دیا جاتا ہے جب ان کو نیمونیا وغیرہ ہوتا ہے یا پھر خاصی زکام ہوتا ہے کیونکہ یہ پوری طرح سے سیف ہے اس کو بچوں کو بھی دیا جاتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری سکن کے لئے بھی سیف ہے اور یہ بہت ہی آسانی سے کالے نشان کو کم کرتا ہے اس میں کچھ ایسی نیوٹریشن ویلیوز ہیں ایسے اروما ہے ایسا ایسنشل آئل اس سے پروائیڈ ہوتا ہے جو ہماری سکن کے ملنین کو بیلنس کرتا ہے یعنی کہ کالے نشانوں پر جار کر یہ اچھے سے ورک کرتا ہے جس سے ہماری جھائیاں دیرے دیرے کم ہونے لگتی ہیں ہمارے ڈاک جو سپورٹس ہوتے ہیں ملازمہ ہوتا ہے ہائپر پگمنٹیشن ہوتے ہیں یا پھر محاسوں کے نشان یا پھر انیون سکن جو ہوتی ہے ہماری وہ ساف ہونے لگتی ہے ہمیں نٹمیک چاہیے ہیں اور اس طرح کا سرفیس چاہیے اور اس پتھر کو ہمیں تھوڑا سا روز وارٹر سے گیلا کرنا ہے دیکھیں آپ اس طرح سے ہمیں روز وارٹر سے اس کو گیلا کرنا ہے اب یہ ایسی لیے جو ہمارا نٹمیک یعنی کہ جائفل ہے یہ اس پر آسانی سے بلنڈ ہونے لگے گا اس طرح سے آپ کریں گے مشکل سے دو سے تین منٹ لگے گا اور آپ کو ایک اچھا سا پیارا سا پیسٹ مل جائے گا جائفل کا یہ پانس سے دس روپے میں ملنے والا مسالہ ہے جو کہ آپ کو کسی بھی پنساری کے یا پھر بنیا کے یہاں ہاں مل جاتا ہے روز وارٹر میں جب ہم یہ اس کو جائفل کو گستے ہیں تو یہ اس کی پروپرٹیز اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں اس کا ارومہ اور بھی زیادہ نکھر کے آتا ہے یعنی کہ یہ جو جائفل ہے اپنا ارومہ اس پتھر پہ چھوڑنے لگتا ہے یہ ہمارے اسکن کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے کیونکہ یہ جائفل جو ہے نا اگر ہم اس کو پاؤڈر فارم میں لیتے ہیں آپ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں لیکن اس فارم میں اگر آپ کرتے ہیں تو یہ زیادہ اثر کرتا ہے بعض میں نے ویڈیوز میں لوگوں کو دیکھا ہے بتاتے ہوئے کہ آپ اس کا پاؤڈر لے لیں لیکن کوشش اراب کرتے ہیں کہ اس طرح سے آپ پتھر پر گھسیں جیسے ہی آپ اس چیز کو پتھر پر اس طرح سے رب کرتے ہیں تو یہ اپنا ایسنشل آئل پروڈیوز کرتا ہے جو کہ آپ کے میلینین کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے ڈارک سپورٹ کے لئے بہت اچھا ہے جو کہ آپ کا پاؤڈر فارم میں لینے سے وہ اثر آپ کو نہیں ملے گا کوشش کریں آپ اتنی سی محنت کر لیں اپنی اسکن کے لئے ویڈیو کو پلیز چھوڑیے گا مت کیونکہ اس میں لاسٹ میں میں ملاؤں گی کچھ ایسا خاص انگریڈینٹ جو ان دونوں کو ملا کر ایک بہترین فیس پیک بنا دے گا ہمارے جھائیوں کے لئے جو کہ ہمارے جھائیوں کو بہت ہی جلدی سے سات دنوں میں ہی بہترین ریزلٹ دکھانے لگے گا پہلے ہی یوز سے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اور سات دن اگر آپ اس کو لگتار یوز کریں گے تو آپ کی جھائیاں بہت حد تک کم ہو جائیں گی روز وارٹر آپ کی اسکن کو تھنڈا کرتا ہے ساتھی ساتھ آپ کے اوپن پورس کو بھی شرنگ کرتا ہے آپ کی ایجنگ سائنس کو روکتا ہے آپ کی اسکن کے پیمپلز وغیرہ کو بھی ریڈیوز کرتا ہے تو دیکھیں اس طرح سے ہمارا ہو گیا ہے بس ہمیں اتنا ہی چاہیے ہیں اور بس اس کو ہم انگلی کی مدد سے ایک باؤل میں ٹرانسور کر لیں گے پھر ہمیں اس میں ایک بہترین انگریڈنٹ ملانا ہے جو کی جھائیوں پہ بہت اچھا ورک کرتا ہے آپ ویڈیو کو لگتار دیکھتے رہے ہیں میں اس لئے ہی کہہ نہیں ہوں کیونکہ آپ لوگ ویڈیو چھوڑ کر آدھی چلے جاتے ہیں پھر آپ کو آدھی انفرمیشن ہی مل پاتی ہے تو اب ہمیں اس میں تیسرا انگریڈنٹ یوز کرنا ہے یہ ہمارا شہد یعنی کی ہنی اس کے بگر یہ فیس پیک ہمارا ادھورہ ہے کیونکہ یہ ہمارا اگین ہمارے پیگمنٹیشن پر جہاں بہت ہی اچھا ورک کرتا ہے یہ آپ کا بلیچنگ ایجنٹ کا کام کرے گا ساتھی ساتھ یہ آپ کا ایک بہترین اسکن ٹونک بھی ہے یعنی کی شہد جو ہوتا ہے وہ آپ کی رنگت کو صاف کرتا ہے آپ کے ملینن پروڈکشن کو دھیما کرتا ہے آپ کی آنیوین اسکن کو صاف کرتا ہے اور یہ آپ کی اسکن کو چمکدار بناتا ہے گلوئنگ کرتا ہے ساتھی ساتھ آپ کی اسکن کی جتنے بھی ڈاک سپوٹس ہیں جتنے بھی کالے دھبے ہیں کالے نشان ہیں ان کو جر سے مٹانے کا کام کرتا ہے یہ ایک بہترین آپ کی ریمیڈی ہے اور یہ ہر موسم میں آپ لگا سکتے ہیں آپ اپنے چہرے کو اچھے سے واش کریں گے دن جو ہے اس کی ایک اپلیکیشن آپ کریں گے اپنے فیس پر اچھی طرح سے اس کو لگائیں گے اور پورے چہرے پر ایک سار لگا لیں گے آپ اس کو پھر آپ بیس منٹ تک رکھیں گے اور سوکنے دیں گے کنڈے پانی سے آپ کو اپنے چہرہ دھو لینا ہے یاد رکھیں کہ جب بھی آپ اس کو دھویں گے تو بہت چلڈ وارٹر ہونا چاہیے اگر آپ کو اور بھی ویڈیوز چاہیے یا اور جانکاری چاہیے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور سے لکھیں پگمنٹیشن کے لیے میں نے اور بھی بہت ساری ویڈیوز اپلوٹ کی ہیں اپنے چینل پر پلیز آپ جا کر دیکھیں اور اپنے اسکن کے مطابق اپنی ویڈیوز کو چوز کر سکتے ہیں اس کے فرسٹ یوز سے ہی آپ کی سکن ایسی دمکنے لگے گی کہ آپ اپنا چہرہ بار بار میرر میں دیکھیں گے اور نہارتے رہیں گے خود کو کیونکہ یہ اس کا جو فرسٹ یوز کی اپلیکیشن ہے وہ ہی آپ کو بہت اچھا سا نکھار دے گی یہ شہد آپ کی سکن کا ٹونک ہے اور جیفل آپ کی سکن کا ڈاکٹر ہے تو ان دونوں کی کمبینیشن سے آپ کی جہاں یہ بلکل ریمو ہو جائیں گی لیکن آپ کو کرنا ہوگا پرمنینٹلی کیونکہ ریگولر اگر آپ رہیں گے تب ہی آپ کے بلیمشنگ دور ہوں گے آپ کے ملین کو جو ہے بیلنس کرے گا یہ فیس پیک اس کو آپ ریگولر لگائیں گے تازہ بنائیں گے جب بھی آپ کو لگانا ہوگا ویڈیو پر سند آئیے تو لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا اپنے دوستوں میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنے اور مجھے ابھی تک نہیں کیا ہے سبسکرائب تو کینڈلی سبسکرائب میں جانل کیونکہ ایسی ہی بہترین ویڈیوز میں آپ لوگوں تک لاتی رہوں گی ملتی ہوں آپ لوگوں سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خوب سارا خیال رکھئے اور مجھے دیجئے اجازت ٹیک کیر اللہ حافظ